نرگیس فاکری نے اپنے بارے میں ایک دلچسپ بات بتائی ہے نرگیس نے کہا کہ وہ جب انڈیا آئی تو انہیں کچھ عجب دکتوں کا سامنا کرنا پڑا نرگیس قبرستان کے بگل میں کپارٹمنٹ میں رہتی تھی انہیں وہاں سپر نیچرل ٹیزے فیل ہوتی تھی نرگیس جرامنے سے اپنے دکھا کرتی تھی نرگیس کے مطابق ایک بار انہوں نے اپنا دیکھا کہ ایک چھے فٹ پانچ انچ لنبا آدمی انہیں قبرستان تک لے گیا اس نے ہاتھ سے آج پاس کی جمین کھو دی اور مرے ہوئے لوگوں کی لاش نکال کر ان کا ماس کھانے لگا وہ نرگیس کو بھی ماس کھانے کو کہتا تھا نرگیس اتنی ڈر گئی کہ انہیں تین دن بعد ہی وہ اپارٹمنٹ چھوڑنا پڑا نرگیس نے ان دنوں کا قصصہ شیئر کیا جب وہ انڈیا نئی نئی آئی تھی انہوں نے کہا میں نے ممبئی میں اپارٹمنٹ لیا یہ اپارٹمنٹ ہلڈ روڈ پر ایک قبرستان کے پاس تھا اس اپارٹمنٹ میں بس تین نین رہ سکی تھی نرگیس نے آگے کہا مجھے ڈراؤنے سپنے آتے تھے ہر رات تین بجے میری نین کھل جاتی تھی مجھے سپنے میں ہر روز ایک پیلے سفید رنگا خوکھا رات میں دکھتا تھا سپنے میں ہی وہ بھوچ جیسا دکھنے والا شخص مجھے قبرستان تک لے جاتا تھا پر آتے تھے نرگیس پریشان ہو گئی تھی انہوں نے اپنی ٹیم سے انہیں ڈلی چپٹ کرنے کو کہا جب لوگ ان کے سامان کی پیکنگ کرنے آئے تو انہیں بھی ایک عجیب چیز دکھی وہاں پاس کے علماری میں چھ مرے ہوئے پکشی ملے نرگیس کے مطابق انہیں سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہاں یہ عجیب چیزیں کیوں ہو رہی ہے اسی کے ساتھ بننے نہیں ہے ایک شنیو جنجا کے ساتھ نرگیس پریشان ہے